اسی ہفتے کے اندر خبر آئی جناب ایک ویڈیو کلیف سامنے آئے یعنی وہ اپنے موہ سے خود کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ثانی ہوں وہ امام مہدی اول ابھی آئی نہیں امام مہدی ثانی پہلے آ گیا اس میں بڑی عیرت وہ بشارت ہوئی ہے اور مکہ کے اندر مجھے کہا گیا کہ اب آپ اعلان کر دیں اسلام کے اندر امام مہدی ثانی کا کوئی کونسپٹ ہے ہی نہیں امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی قرب قیامت آئیں گے اور ان کو کسی بھی جو ہے وہ اعلان کی اور ویڈیو کلیف چلانے کی ان کو کوئی آجت ہے نہیں وہ مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور وہ مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے اور اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائیں گے تو حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے ماں بہن وہ لوگوں کو بیعت فرمائیں گے اور اس وقت میں کسی بھی کیمرے اور ویڈیو کی آجت نہیں ہوگی نہ ان کو خود اعلان کرنے کی آجت ہوگی صدا ہو رہی ہوگی مکہ شریف میں آذہ خلیفت اللہ آذہ خلیفت اللہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خلیفہ ہے فَاسْمَعُوا وَأَطِعُوا لَهُ تو ان کی بات کو سنو اور جو یہ کہتے ہیں اس پر تم عمل کرو یہ غیب سے صدایں آ رہی ہوں گی تو اس وقت میں حضرت سیدنا امام مہدی کا وہ ظہور ہونا اور وہ بھی قرب قیامت اور علامات کبرہ میں سے یہ ہے تو ایسا نہیں کہ امام مہدی ثانی وہ جا کر فاروقی عدگاہ کے اندر آ کر وہ نماز عدا کرے عامر اخلاق صدیقی کے پیچھے وہ نہیں امام مہدی کا عالم تو یہ ہوگا کہ جب وہ دمشقی مسجد میں نماز پڑھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ مقام ہوگا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اہلِ بیتِ اتھار میں سے ہوں گے اور میں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ان تمام لوگوں کو اور ان تمام نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اس اٹھتے ہوئے فتنے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اور اپنے حوصلے کے ساتھ اور انہوں نے اپنے رات دن ایک کر کے اور بالکل قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ موصوف کو اریس کیا گیا میں ان تمام جوانوں کو جنہوں نے اسلام کے اندر فتنہ ڈالنے والے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں اور امام مہدی بننے کے بعد پھر اس کا جو اگلا قدم تھا وہ نبوت کی طرف تھا تو میں ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ پوری مومنٹ کے اندر کام کیا اور اس میں گلبرک تھانے اور ایسے چو نے جو اس پر کام کیا اور ایف آئی آر درج کی اور گرفتاری کا یہ عمل ہوا ہے تاکہ امت کے اندر اس قسم کے فتنے دوبارہ پیدا نہ ہو اللہ اللہ